دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جوسف پلیٹسر کے بارے میں جنہیں فادر آف موڈن نیوز پیپر بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے پہلی بار عام آدمی سے جوڑی خبریں دکھانا شروع کیا تھا اپنے نیوز پیپر میں پترکاریتہ کی دنیا میں جوسف پلیٹسر کا نام بہت ہی سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے جوسف پلیٹسر کا جنہ 10 اپریل 1847 کو ہنگری شہر میں ہوا تھا 1864 میں وہ امریکہ آ گئے اور سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے تھے لیکن وہ سینہ میں بحال نہیں ہو سکے 1868 میں ایک جرمن اخبار ویسٹ لچ پوسٹ میں انہوں نے بطور ریپورٹر بھی کام کیا 1871 میں انہوں نے اس اخبار کا ایک شیر خریدا لیکن جلدی اسے پروفٹ کے لیے بیچ بھی دیا اس بیچ پلیٹسر راجنیتی میں ایکٹیو ہو گئے تھے اور وہ 1879 میں میسوری راجے ویدھان منڈل کے لیے چنے گئے 1871 میں انہوں نے میسوری میں لیبرل ریپبلکن پارٹی کو سنگچت کرنے میں مدد کی جس نے 1872 میں راشپتی پد کے لیے ہوریس گریلے کو نامت کیا 1878 میں انہوں نے سینٹ لویس پوسٹ ڈسپیچ اور اس کے پانچ سال بعد نیو یونک ورلڈ اخبار کی شروعات کی تھی دونوں ہی نیوز پیپر اس وقت کے جرنالیزم کے بڑے اگزیمپل مانے جاتے ہیں دھیرے دھیرے امریکہ میں وہ سب سے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگے آج پترکاریتہ کے شیطر میں جو پلیٹسر پورسکار ملتا ہے وہ انہی کے نام پر دیا جاتا ہے 29 اکٹوبر 1911 میں ان کی امرتی ہو گئی تھی انہوں نے اپنی وصیت کے اندر اپنی کمائی میں سے ایک ملین ڈالر کولمبیا یونیورسٹی کو جرنالیزم سکول کے لیے دے دیا تھا 1917 سے یونیورسٹی نے پولیٹسر اوارڈ دینا بھی شروع کیا پترکاریتہ کے شیطر میں ایمانداری ججہ روپن اور چطورائی کے ساتھ کام کرنے والے جرنالیسٹ کو یہ پورسکار دیا جاتا ہے پولیٹسر اوارڈ، فکشن، ناٹک، اتحاس، جنسیوہ ایوم پترکاریتہ سے جڑے لوگوں کو دیا جاتا ہے اس طرح سے اس اوارڈ کو کل 21 کٹیگری میں رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سکولرشپ بھی دی جاتی ہے اس سممان کو پانے والے کو ایک سارٹیفیکٹ کے ساتھ ساتھ دس ہزار ڈالر کی نقد رقم بھی دی جاتی ہے بھارتی کرنسی کے مطابق جیتنے والے کو قریب سات لاکھ بہتر ہزار چار سو پچیس روپے دیا جاتے ہیں یہ اوارڈ سبھی کو نہیں ملتا ہے اوارڈ کسے دیا جائے گا اس کا فیصلہ پانچ میمبر والی کمیٹی تیہ کرتی ہے اس اوارڈ کو پانے کے لیے انٹری فیز کے روپ میں پچھتر ڈالر دینے پڑتے ہیں جو بھارتی روپیوں میں قریب پانچ ہزار روپے ہیں اس کے ساتھ کمیٹی کے ذریعے تیہ کی گئی شرطوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے اور تب کہیں جا کر پولیٹزر اوارڈ کے لیے کسی جارنلسٹ کو چنا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ہم بتا دیں کہ جوسف پولیٹزر کا کہنا تھا کہ ہمارا گند تنتر اور پریس ایک ساتھ اٹھتے اور گرتے ہیں اور کسی بھی گند تنتر کے بھوشے کو بہتر بنانے کا کام بھوشے کے پترکاروں کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ مکھے روپ سے گریبوں کی ہی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امیر تو خود اپنی مدد کر سکتا ہے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں میں وشواش رکھتے ہیں جو خود ہی اپنا بھوشہ بناتے ہیں اور ساتھ ای ساتھ ان کے ایک ہٹ لائن تھی پبلیسٹی 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 سارجنک جیون میں اس سے بڑا نیاتک ملے اور طاقت کوئی دوسری نہیں تو دوستو جڑے رہیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ ملتی رہیں